سردیوں کے موسم میں کیٹو کو سر کرنے کی مہم کداران لا پتہ ہونے والے محمد علی صدپارہ کے لیے مہم جوئی صرف شوقی نہیں بلکہ جنون اور عشق بھی تھی محمد علی صدپارہ خود کو پہاڑوں کا بیٹا کہتے تھے اور اسی لیے پہاڑوں کے اس بیٹے نے ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جانے کا فیصلہ کیا 18 فروری کو ایک پریس کانفرنس پر گلگل بلتستان کے حکام نے پاکستانی کوفیما علی صدپارہ سمیت دنیا کے دوسرے بلندرین پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کے داران لا پتہ ہونے والے تینوں کوفیماوں کی موت کا اعلان کرتے ہوئے ان کی تلاش کے لیے جاری آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا محمد علی صدپارہ آئسلینڈ کے جان سنوریو چیلی کے ہوئین پیبلو مہر کو پانچ فروری کو آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ بلندی پر کیٹو کی چوٹی کے قریب آخری مرتبہ علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے دیکھا تھا جو اکسیجن ریگولیٹر کی خرابی کی وجہ سے مہم ادھوری چھوٹ کر واپس آنے پر مجبور ہو گئے تھے اپنے والی سمیت تینوں کوفیماوں کی موت کا اعلان فیس ساجد نے سکردو میں مناقضہ ایک پریس کاؤنفرنس میں کیا ساجی صدپارہ کا کہنا تھا کہ کیٹو نے میرے والد کو ہمیشہ کے لیے اپنی آگوش میں لے لیا ہے پانچ فروری کو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کی مہم جوئی کے دوران میرے والد علی صدپارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس میں جان سنوری ایسلینڈ کا اور جے پی مہر چیلی کا کلائمبرز موجود تھے ایریاس میں وہ میسنگ ہے اور ڈیٹ زون کی اعلان تاکی ہے ڈوکا اور ان میں ان کے سروائیول کی امید نہ ہونے کی برابر ہے لہذا ان کی تلاش کے لیے مزید لوگوں کی زندگیوں کو ہتھرے میں نہ ڈال آ جائے میرے والد علی صدپارہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پہاروں سے محبت کرنے والے ہی فرط کے سختیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جن سے یہ پہار محبت کرتے ہیں انہیں یہ پہار اپنی بلندی پر ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ کریم میرے والد کو جنت فردوس مالا مقام عطا کریں اور میرے خاندان سمیت پوری قوم کو یہ صدمہ برناش کرنے کی توفیق عطا کریں علی صدپارہ کے دوسرے بیٹے مظاہر نے اپنے والد کی یادین شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میرے ابو حوصلے کا پہاڑ تھے کوہ پیمائی کی ہر مہم پر جانے سے پہلے امی اور ہم لوگوں سے ہنستے مسکراتے مل کر جاتے اور تسلی دیتے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا وہ بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ تم لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اور ہر صورتحال کا سامنا کرنا ہے کیچو کی مہم پر جانے سے پہلے بھی انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا مظاہر نے بتایا کہ ہم نے اپنے ابو کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہی دے گا وہ تو پہاڑوں کا عشق میں مبتلا تھے اور کوہ پیمائی تو ان کا جنون تھا یاد رہے کہ پینتالی سالہ محمد علی صدپارہ کو موسم سرما میں دنیا کی بلند ترین چوٹی نانگا پر پر سر کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے کوہ پیمائی میں اپنی خاص مہارت کی وجہ سے انہیں مقامی اور بین القوامی سطح پر شہرت حاصل ہوئے مظاہر کے مطابق ان کے والد اکثر اپنے بچوں سے کہا کرتے کہ دیکھو میرے کتنے دوست اور ساتھی اس خطرناک کوہ پیمائی کے کھیل کی بھینٹ چڑ گئے ہیں در حقیقت وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم اچھی تعلیم حاصل کریں پھر چاہیں تو کوہ پیمائی کا شوق بھی پورا کریں وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو کا ماننا تھا کہ اگر ہم اچھی تعلیم حاصل کر پائیں گے تو اس کی مدد سے ہم کوہ پیمائی میں بھی بہتر کارکتگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہوں گے انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی ساجد سطپارہ بلکل ابو جیسے ہیں انہوں نے والد کے کہنے کے باوجود کوہ پیمائی جاری رکھی جس کے نتیجے میں ابو ہر مہم پر اب ان کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تھے اپنے آخری مشن پر ساجد کو ساتھ لے جانے والے محمد علی سطپارہ نے چوٹی پر پہنچنے سے پہلے اپنے بیٹے کو واپس پھیج دیا تھا کیونکہ اس کے آکسیجن سلینڈر کا ریگولیٹر خراب ہو گیا تھا جو ساجد سطپارہ زندہ واپس آگئے مظاہر بتاتے ہیں کہ ابو نے ان کے بڑے بھائی ساجد کو کہا کہ ریگولیٹر کے بغیر اب وہ مزید آنچائی پر نہیں جا سکتے ساجد نے اس ناظر پوکے پر کوئی بحث نہیں کی کیونکہ ان کے والی تارویخ ساز کامدیا بھی حاصل کرنے والے تھے مظاہر کہتے ہیں کہ جب ساجد نیچے آ رہا تھا تو ابو نے اسے انتہائی جذباتی انداز میں زور سے بھنچ کر گرے لگائے پھر ہدایت کی کہ احتیاط سے جانا خیال رکھنا ہم بھی جلد ہی واپس آ جائیں گے جب ساجد نیچے اتر رہے تھے تو ابو کافی دیر تک ان کو دیکھتے رہے ان کا کہنے تھا کہ شاید ابو کی چھٹیش نے انہیں کسی ناغہانی آفت سے وقت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا انہوں نے اپنے مزاج کے برخلاف ساجد کو واپس پھیجا تھا علی سطپارہ کی قریبی دوست اور ساتھی علی محمد نے بتایا کہ محمد علی سطپارہ کے معاشی حالات ابتدا میں کچھ اتنے اچھے نہیں تھے اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے انتک محنت اور جدوجہد کی انہوں نے اپنے کلیئر کا آگاہ ہائی الڈیٹیوٹ پورٹر کی حیثیت سے کیا وہ ایسے پورٹر بنے جو کوہ پیماؤں کے ساتھ بلندی پر جاتے اور پہاڑ سر کرنے میں ان کی مدد کرتے اور ان کا سامان بھی اٹھاتے تھوڑے عرصے میں کوہ پیماؤں میں محارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خود ناصر نیجی حیثیت میں کوہ پیماؤں شروع کر دی تھی بلکہ وہ کوہ پیماؤں کے لیے فکسل کی خدمات بھی انجام دیتے تھے علی کے مطابق دنیا کے بڑے کوہ پیماؤں کی تاریخ ساز کامیاب محموں میں علی سطپارہ کی محنت کار فرما تھی علی سطپارہ ان کوہ پیماؤں کے لیے دشوار گزار پہاڑی راستوں پر رسیہ بانتے جن کی مدد سے کوہ پیماؤں چوٹی اثر کرنے میں کامیاب ہوتے علی سطپارہ کے بیٹے مظاہر نے بتایا کہ ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو کام بھی کرو پوری محنت جوش اور جسوے سے کرو پھر یہ ممکن نہیں کہ ناکامی ہو علی محمد نے بتایا کہ محمد علی سطپارہ پہاڑوں کا بیٹا تھا پہاڑ اور کوہ پیماؤں ان کے خون میں شامل تھے اس لیے کوئی خاص مدد حاصل نہ ہونے کے باوجود بھی وہ جلد کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے علی محمد کا دعویٰ ہے کہ محمد علی سطپارہ تاریخ میں وہ شاید وہ واحد کوہ پیما تھے جنہوں نے اپنی ہر مہم کو بغیر اکسیجن کے سر کیا ایسا کرنا کسی دوسرے کوہ پیما کے بس کی بات نہیں یہ صرف محمد علی سطپارہ ہی کر سکتے تھے میرا خیال ہے کہ مستقبل میں لوگ محمد علی سطپارہ پر ریسرچ کیا کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا